بہو کو ہوا سسر سے پیار پھر ہوا کھونی کھیل یہ کہانی راجستان کے جسل میر کی ہے پوری کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیے جو ہمارے چینل کے ساتھ نئے ہیں کرپیکر کے چینل کو فالو کر لیجئے ویل آئیگن کو چروع پریس کریے نمسکار جے ہند آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ایچ نیوز راہل رابط کے ساتھ آج آپ کو لے کے چلتے ہیں جسل میر جو کی راجستان میں پڑھتا ہے یہاں پر ایک چوویس ورسیہ راملال رہتا ہے اس کے پریوار کی کہانی ہے راملال کے پریوار میں اس کے پتاجی اور اس کا چھوٹا بھائی رہتا ہے راملال کی سادھی ہو جاتی ہے پریتی نامک لڑکی سے جس کی عمر پچیس سال ہوتی ہے یعنی راملال سے ایک سال پڑی ہوتی ہے ہسی خوشی اپنے گھر میں رہتے ہیں راملال کا جو کاروبار ہوتا ہے وہ گاؤں سے بہار دور ہوتا ہے وہ سہر میں جا کر کاروبار کرتا ہے لیکن اپنے پریوار کی دیکھ ریک کے لیے وہ اپنی پتنی کو اپنے گھر پر ہی چھوڑ جاتا ہے گھر پر چھوڑنے کے بعد پتنی کو سسر سے پیار ہو جاتا ہے اور پیار بھی اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ گہرا پیار ہو جاتا ہے راملال جب گھر واپس آتا ہے تین چار دن بیچ جاتے ہیں اچھے طرح سے گھر میں رہتے ہیں اس کے بعد راملال اچانک گھر کے اندر جاتا ہے تو گھر کے اندر بیڈ روم میں دیکھتا ہے تو وہاں پر منجر کچھ اور ہی دیکھنے کی ملتا ہے بیڈ کے اندر راملال کے پتا جی اور اس کی وائف ایک ہی بیڈ پر لے کے وہ دکھائی دیتے ہیں راملال کو بہت زیادہ گھر آتا ہے اپنے آپ کو کابو نہیں کر پاتا گھر کو آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے لڑائی کے بعد گھر میں رہنے لگتے ہیں لیکن راملال ان پر نجر رکھنے لگتا ہے تو اس کے سسر کو اور پتنی کو لگتا ہے کہ اب ہمارا ملاب ہونا سمبھب نہیں ہے یہ ہمیں اب ملنے نہیں دے گا سسر اور پتنی دونوں مل کر ایک پلاننگ کرتے ہیں اور پلان بناتے ہیں سسر پتنی کو لاکر گھولیاں دے دیتا ہے کہ اس کو راملال کو کسی پیپ ادارت میں ملا کر اسے پلا دو وہ نسے کی گھولیاں ہوتی ہیں تو راملال کی پتنی پریتی نسے کی گھولی لاکر اسے ملا کر پلا دیتی ہے راملال گھولی پینے کے بعد بےہوس ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر گر جاتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے کھونی منظر اس کے بعد راملال کے پتا اور بہو دونوں مل کر اسے کمرے میں اندر کھیس لیتے ہیں وہاں پر بجلی کے تار نکالے جاتے ہیں بجلی کے تاروں کو کانوں سے ایسے باندھا جاتا ہے جیسے اسے بلکل فکس کر دیا جاتا ہے دونوں کانوں میں اس کے بجلی کے تار باندھے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے اسے سچ میں ڈال دیا جاتا ہے تو دوستو بجلی کے کرنچ کو آن کر دیا جاتا ہے راملال بےہوسی کی حالت میں ہوتا ہے لیکن تڑپتا رہتا ہے کم سے کم پندرے منٹ تک یہی کاریے چلتا رہتا ہے بجلی دوڑتی رہتی ہے اس کے سریر میں بھومتی رہتی ہے راملال تڑپتا رہتا ہے تڑپ تڑپ کے راملال دم دوڑ دیتا ہے راملال کی موت ہو جاتی ہے لیکن دوستو صبح ہوتی ہے تب آس پڑا اس کے لوگیں کھٹا ہو جاتے ہیں تو سبھی لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ بیماری کے قارن راملال کی موت ہو گئی جبکہ اس کو کوئی بیماری نہیں تھی راملال کا تہا سنسکار کر دیا جاتا ہے اس کا چھوٹا بھائی وہاں پر نہیں رہتا وہ باہر سے آتا ہے لیکن اسے اندیسہ لگ جاتا ہے کہ اس کی موت بیماری کے قارن نہیں ہوئی ہے اسے مارا گیا ہے تو دوستو وہ پولیس میں ریپورٹ کر دیتا ہے پولیس میں ریپورٹ کے بعد پولیس گھر پر آتی ہے اس کی بھاوی کو گرپتار کر لیتی ہے تو پوستاچ میں بھاوی بتاتی ہے کہ میں اکیلی اس کی جو میوار نہیں ہوں اس کے لیے میرے سسر نے بھی میرا ساتھ اتنا ہی دیا ہے جتنا کی میں نے دیا ہے ہم دونوں نے مل کر یہ کھونی کھیل کھیلا ہے تو پولیس دونوں کو گرپتار کر لیتی ہے دونوں کو جھیل میں ڈال دیتی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کس طرح کا کرائم یہاں پر ہوا ہے کس طرح کی یہاں پر انہونی جو انہوں نے کی ہے ایک چوبی سال کا یوبا لڑکا جس کو مار دیا جاتا ہے سسر اور بہو کے پیار میں تو دوستو ایسے ہیوانوں کو ایسے سیطانوں کو کس طرح کی سجا ہونی چاہیے آپ کمنٹ وکس میں بتانا نہ بھولیے چرور بتائیں کی کس طرح کی ایسے سیطانوں کو سجا ہونی چاہیے ایسی بہووں کو کس طرح کی سجا ہونی چاہیے سماج میں ایسے لوگوں کا کس طرح سے ٹریٹ ہونا چاہیے یہ ساری بات آپ کمنٹ وکس میں چرور بتائیے گا آج کے لیے پس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئے سنسنی موڑ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا کھیال رکھئے اپنے پریوار کا کھیال رکھئے نمسکار جے ہند جے بھارات